یورپ میں حیات دنیا بھی ہے اب اس پر توجہ مرتخف ہوئی تو پھر مختلف نظریات عمرانی نظریات سیاست کے میدان میں معیشت کے میدان میں سماج کے میدان میں سماجی اقدار کے میدان میں نئے نئے خیالات نئے نئے نظریات نئے نئے تصورات پیدا ہوئے اور مختلف نظریات کی تعلیف سے ان کو جوڑ کر مثلا ایک نظریہ ایک نظریہ جمہوریت ہے ایک نظریہ سوچلزم ہے تو سوشل ڈیموکریسی یہ بھی ایک نظریہ بن گیا وغیرہ وغیرہ نظام بنتے چلے گئے نیشنلزم اور نیشنلزم کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی رشتہ رکھنے والا سیاسی نظام وہ فاشزم ہے قوم اور قوم کی برطری اور قوم کی عصبت اور قوم کی آن اور قوم کی عزت تو وہ اتھر گئی تو اس طریقے سے مختلف عمرانی نظریات تصورات فلوسفیز یہ پیدا ہوں اور ان کی تعلیف سے نظاموں کا تصور آیا اور پھر تحریکیں چلیں یہ کومنسٹ مومنٹ ہے یہ فلا مومنٹ ہے یہ دیموکریٹک مومنٹ ہے یہ اس طرح کی مومنٹ ہے یہ سوشلسٹ مومنٹ ہے اس کا جو ہم پر اثر ہوا ہے وہ یہ کہ ہم نے بھی عالم اسلام میں جب اپنا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ہمارا دین بھی تو ایک مکمل نظام زندگی ہے یا ہم نے اسے صرف عبادات کا ایک مجموعہ بنا کے رکھ دیا یہ تو ایک مکمل نظام زندگی ہے تو یہ جو ایک طرح قائم سمجھئے کہ ایک شعور بیدار ہوا ہے اس میں یقیناً مغرب کے اس پورے جو اس کا تاریخی پس منظر ہے اس نے ایک پارٹ پلے کیا ہے وہ اس کا ایک بہردک بنا ہے لیکن یہ کہ جو اس کے لئے پھر اسطلاحات وضع ہوں وہ یقیناً جدید تھیں وہ کوئی قدیم اسطلاحات نہیں تھیں اسلام کا نظام حیات یہ کوئی قدیم اسطلاح نہیں ہے پھر اس کے لئے تحریکیں ابری اس میدان میں جیسے میں نے ارس کیا تھا کہ وہاں پچھلی صدی میں اہم ترین شخصیت جمال الدین افغانی کے اسی طرح اس صدی میں اس میدان میں اہم ترین شخصیت اللہ عنہ اقبال کی لیکن تحریکیں جو ہیں وہ انڈونیشیا سے اور عرب ممالک تک بیک وقت ابری ہیں جن میں سے اکثر اور بیشتر تحریکیں ختم ہو چکی ہیں جو بقایاں ہیں جماعت اسلامی اور اخوار المسلمون وہ بھی پچاس پچاس برس گزار کر اب بہرحال کہیں بھی کسی کامیابی کے ساتھ کسی واضح کامیابی کے ساتھ ہم کے نارے نہیں ہو پائیں اس سے زیادہ میں لیکن ان تحریکوں کا بھی ایک مصبت فائدہ ہمیں حاصل ہوا اور وہ یہ کہ اسلام پر بحیثیت نظام زندگی ایک اعتماد پیدا ہوا وہ اپولوجیٹک انداز ختم ہو گیا اور بہت سے نوجوانوں میں جدید تعلیمی آفتہ نوجوانوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا احیاء اسلام غلبہ الدین اسلامی سٹیٹ قائم کرنا اسلامی ریولیوشن یہ ایک جذبہ پیدا ہوا یہ یقینا ہمارا ایک بہت بڑا ایسیٹ ہے سرمایہ ہے آگے کے سفر کے لیے یہ تحریک ناکام کیوں ہوئی ان کا ایک سبب ظاہری کہ انہوں نے اجلت پسندی سے کام لیا اور اپنے اپنے ملکوں کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی معتدبے اور معصر حد تک اسلام کے حق میں کنورشن سے پہلے قومی قیادتوں یا ترقی پسند ناصل سے ٹکرا گئے یہ قبل از وقت تصادم جو ہے یہ ان کی ناکامی کا بظاہر سبب ہے لیکن اصل سبب یہ ہے کہ در حقیقت وہ جو اصل مرحلہ ہے ابھی اس کی اہمیت بھی پوری طریقے سے سامنے نہیں آئی وہ اصل مسئلہ یہ ہے ایک ایسا علمی فکری نظری انقلاب جو توجہ کو ادھر سے ہٹا کر ادھر کر دے یہ ہے در حقیقت کہ جو احیاء اسلام کا اب سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس کام کے لیے سب سے بڑا ہمارے لیے جو مرحلہ ہے جس کو اس وقت ہمیں سر کرنا ہے اگر اس پروسس کو آگے چلنا اور چلے گا انشاءاللہ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے آئیڈنٹیفیکیشن کی کہ کہاں ہم یعنی کسی کمی کا شکار ہوئے ہیں کہاں ہم سے کتاہی ہوئی ہے ہمیں کس اعتبار سے اپنے نقشہ کار کے اندر تبدیلی کرنی ہوگی تو وہ یہ ہے کہ ایمان ایک حال کی شکل اختیار کرے ایمان کی وہ انٹینسٹی پیدا سب لوگوں میں تو نہ پہلے کبھی ہوئی ہے نہ اب ہوگی حضور کے زمانے میں بھی سب لوگوں میں وہ انٹینسٹی ایمان کی نہیں تھی وہ تو سورہ حجرات کے آیت موجود ہے یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تاحال اسلام تمہارے دلوں میں ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اس وقت میں لوگ موجود تھے لیکن ایک بیک بون تیار ہو چکی تھی ایک ریڑ کی ہڈی تیار ہو چکی تھی صحابہ اکرام کی وہ جماعت جن کا حال بن چکا تھا ایمان اور جن کے ایمان کے انٹینسٹی وہ تھی کہ جو حدیث جبرائیل میں آئی ہے تو اسے استعارے کی زبان میں کہیے تو یہ کہ ایمان انسان کا قال نہیں حال بن جائے اور حدیث کے حوالے سے کہیے تو وہ ایمان کہ جس کی انٹینسٹی جس کی گہرائی اور گرائی اتنی ہو جائے کہ گویا کہ انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ اگر کیفیت تعدہ ہوگی تو گاڑی آگے چلے گی اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تحریک فی الواقع اس وقت پوری دنیا میں برسرکار ہے باقی کسی تحریک نے ایمان کو موضوع نہیں بنایا اسلام کو موضوع بنایا اسلامی نظام کو موضوع بنایا اسلامی نظام سیاست کو موضوع بنایا اسلامی نظام معیشت کو بھی بہت کم بنایا گیا ہے یہ بھی ایک شورٹ کمیں ہے سیاست کو موضوع بنایا گیا ہے سماج کو بھی موضوع بنایا گیا ہے ایمان کو موضوع نہیں بنایا البتہ ایک تحریک جو ہے تبلیغی جماعت کی اس نے واقعی ایمان کو موضوع بنایا لیکن اس کی اپروچ نون انٹلیکچول اور وہ عمل پر بیس کرتی ہے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے سوسائیٹی کے وہ طبقات جنہیں ہم انٹیلیکچول مائنورٹی کہتے ہیں برین ٹرسٹ کہتے ہیں انٹیلیجنسیا کہتے ہیں وہ ان کے دائرے اثر میں نہیں آتے ہیں اور دوسری طرف یہ حقیقت ہم پر واضح ہے کہ معاشرہ ایک اکائی کی حیثیت سے ایز ای ہول وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا جب تک یہ برین ٹرسٹ جو ہے اس کے اندر ایک ایفیکٹیو نیوکلیس نہ بن جائے تضبوط ریڑ کی ہڈی جو ہے اس برین ٹرسٹ کے اندر ایسے لوگوں پر مشتمل نہ بن جائے جن کے لیے ایمان ان کے حال کے درجے کو پہنچ چکا ہے تو ہمارے لیے پھر اب آئیڈنٹیفیکیشن یہ ہے یوں سمجھئے کہ ہم نے کہا کہ اس وقت ہمیں ایک علمی انقلاب کی ضرورت ہے وہ انقلاب جو توجہ کو ادھر بڑھ کر مرتقص کر دے بس یہ یوں سمجھئے کہ شفٹ آف ایمفیسس ہے ادھر کی بجائے ادھر اس کے لیے اب ہم نے کل جو زمین پر جب ہم آئے کہ what to do کہاں سے شروع کریں اس میں دو سٹیپس ہم نے پڑھ لیے تھے تیسرے پر ہم جا رہے تھے پہلا تو یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مائکروسکوپک مائنورٹی میں کہ جن کے اندر از خود یہ احساس موجود ہوتا ہے کہ یہ اصل حقائط جو ہیں اور اصل حقیقت جو ہے وہ حواس کی سرحد سے معورہ ہے آج میں اس کو ذرا مزید ڈائلیٹ کرنا چاہتا ہوں اصولاً یہ سمجھئے کہ انسان میں ایک شئے ہے روح اور ایک ہے اس کا حیوانی وجود کچھ لوگ تو وہ ہے کہ جن کا حیوانی وجود ان کی روح پر اس طرح مسلط ہو چکا ہوتا ہے کہ روح بیچاری سسک سسک کر دم ٹھوڑ دیتی ہے اس کا وجود رہتا ہی نہیں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں در حقیقت چلتے پھرتے تازیے یا چلتے پھرتے مقبرے ہوتے ہیں ان کے اندر روح ان کی دفن ہو چکی ہوتی ہے اقبال کا ایک مصرہ بڑا عجیب ہے اس میں مہران ہو کہ انہوں نے کس قیفیت میں وہ کہہ دیا تھا روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد زندہ جسد ہے روح سے تہی ہے اگرچہ وہ اس مصرے کو لائے ہیں ایک نظم میں کیا بھئی ایک نظم میں کے جو غلامی کے موضوع پر ہے کہ ایک قبر جو ہے کہ میرے اندر جو یہ مردہ آیا ہے تو میرے لئے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیا بات ہے میں اس کو قبول نہیں کر سکتی قبر کہہ رہی ہے معلوم اسے ہوا کہ یہ محکوم تھا تو اس محکومیت کی نفی کرنے کے لئے اقبال نے مردم لکھی ہے کہ قبر کہتی آہ ظالم تو جہاں میں بندہ ایک محکوم تھا میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک الحضر محکوم کی میت سے سو بار الحضر اب یہ اس کے پوری نظم مجھے یاد نہیں ہے اسی میں یہ ہے کہ روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد یعنی یہ غلام انسان جو ہے جو رقیقہ زندہ تو ہوتا چلتا پھرتا لیکن روح اس کی مر چکی ہوتی ہے تو خیر وہ تو وہ کا کانٹیکسٹ ہے جو میں نے بیان کر دیا ریفرنس لڈی کانٹیکسٹ کے حوالے سے لیکن اصل میں جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی روحیں مردہ ہو چکی لہذا وہ اس مادی جسم کے ساتھ اس مادی دنیا میں خوب چین سے زندگی بسر کرتے ہیں بڑی ان کی ہم آہنگی ہوتی ہے کھیل کود ایش آرام کمانا خرچ کرنا ڈرائنگ روم سجانا یہ کرنا وہ کرنا کرتی اندر اس کے لئے تو ہم آہنگی جو ہے اس مادی عالم کے ساتھ نہیں ہے وہ تو کہیں اور کی شئے ہے بشنوز نیچو حکایت میکنت بس جدائی ہا شکایت میکنت یہ روح تو کہیں اور کی شئے ہے کہیں اور سے آئی ہے اس عالم اسفل کی شئے نہیں ہے عالم بالا سے آئی ہے اس کا مرکز و محور اس کا منبع وہ تو ذات باری تعالی ہے نفخت و فیہ نروحی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے چین ہوتے ہیں جن کی روح جو ہے وہ اندر کچھ جاندار ہے بے دار ہے اور ایسے ہی لوگ ہیں کہ جنہیں محسوس ہوتا ہے تو بے چینیسی ہیں بے کلیسی ہیں عدم اتمنانسہ ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا اور ایسے لوگ جو ہیں پھر ان کو ان کے لئے احتمال کرنا ہوگا کہ یہ جو نوجوان ہیں ایسے ان کو ایک طرف تو یہ کہ وہ فکر اور فلسفہ کا مطالعہ ان کو کرنے کا موقع فرام کیا جائے سات سات قرآن مجید ہو اور اس کے بعد وہ الفاظ دوبارہ پڑھ لیجے کہ جب اس سائیملٹیمی سٹڈی کے دوران کہ وہ فلسفہ بھی پڑھ رہے ہیں فکر انسانی انسان نے کیا سوچا اس کائنات کی گتھیوں کو کہ اس نے کس طور سے سلجھایا اور قرآن کیا کہتا ہے تو یہ ذرا جلی الفاظ میں لکھے ہوئے الفاظ پڑھ لیجے پھر اگر ایسا ہو کہ قرآن کی روشنی ان پر واضح ہو جائے اس کا پیغام انہیں اپنی فطرت کی آواز معلوم ہو از کجامی آئے دین آواز دوست یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ روح پہچانتی ہے جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ درویش جو ہے ہمارے سید عبدالرعوف شاہ صاحب انہیں بڑے پیارے سادہ الفاظ میں کہا کہ یہ روح انسانی اور کلام ربانی یہ تو ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں ایک جگہ سے آئے ہیں اس اعتبار سے دوسرے کو پہچانتے ہیں کجامی آئے دین آواز دوست یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے تو قرآن کو پڑھتے ہوئے جب انسان یہ محسوس کرے اس کے نور سے ان کے قلوب و اضحان منور ہو جائیں آفاق و انفس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں تمام بنیادی سوالوں کا تشفی بخش جواب انہیں مل جائے اور ان بساط معرفت سے ان کے نفوس میں امن اور سکون اور اتمنان کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اسی کا نام ایمان ہے تو پہلا کرنے کا کام تو یہ ہے ایمان حقیقی کی بازیافت دوسرا ہے جدید علم کلام کی تدوین یہ بھی ہم کل پڑھتو کہتے ہیں یہ وہی لوگ کر سکیں گے جو پہلی منزل سے گدر چکے ہیں علم کلام اصل میں کہتے ہیں کسے آج اس سے سمجھ لیجئے اس کے لئے اصل میں تو مضمون میرا وہ ہے عقل و نقل کی کشبہ کشوالہ اور وہ اسلام اور پاکستان نامی کتاب میں وہ موجود ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں خدا روح اور معاد یہ باورائی حقائق ہیں اور ان کا علم میں حاصل ہوتا ہے نقل سے حتمی علم نقل سے برات کیا ہے وہی منتقل ہوتی ہے وہی اللہ سے فرشتے کو فرشتے سے رسول کو رسول سے انسانوں انسانوں میں ایک نسل کے بعد اگلی نسل چلی آ رہی اس کی بنیاد لوجک پر نہیں ہے عقل پر نہیں ہے جبکہ انسان کے اندر عقل بھی ایک شئے ہے وہ اعتراضات وارد کرتی ہے وہ اشکالات وارد کرتی ہے تو عقل اور نقل کی ایک کشمکش لیتی اس کشمکش میں کچھ لوگوں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ ان کے دور کے جو عقلی مسلمات ہیں ان کی مطابقت ثابت کریں دین کے ساتھ یا دین کی ایسی تعبیر پیش کریں کہ جو اس دور کی عقلی سطح پر قابل قبول ہو اسی لئے سرسید کی کوشش کو بھی میں نے علم کرام کہا تھا نین متقلم قسم کے لوگوں نے یہ کوششیں کی یہ کوشش اپنی جگہ پر بہت ضروری تھی یہ دوسری بات ہے کہ ابتدان ایک شکست خردہ اور معروف ذہنیت کی بریاد پر اس میں غلطیاں بہت ہو گئیں کام غلط نہیں تھا اسلام میں اس عقل و نقل کی کشمکش اور علم کلام کی تدوین کا پہلا مرحلہ اس وقت آیا تھا کہ جب دور بنو عباس میں یونان کے فلسفے کا حملہ ہوا ہے عالم اسلام پر اس وقت تکہ بھی سائنس بڑی پریمٹیو سٹیج میں تھی ریلیمنٹری سٹیج بلکل ابتدائی سٹیج اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن عقل منطق اس لیے کہ دیکھئے فلسفی کسے کہتے ہیں اصل میں یہ دو الفاظ سے ملکے بنا ہے فائلو اور صوفی صوفی مینز حکمت فائلو مینز ٹنگ لینگویج منطق وہ حکمت جس کی اساس منطق ہے وہ ہے فائلوسفی فلسفی اور ایک اور لفظے ثیوسفی یہ وہ حکمت ہے جس کی بنیاد مذہب ہے ثیوسفی حکمت مذہب حکمت منطق تو ارستو بنیادی طور پر اریسٹوٹل جو ہے وہ ایک لوجیشن تھا منطقی اور اس کی منطق کا اتنا روب تھا کہ عالم اسلام ایک دفعہ ہل کر رہ گیا ہے جب منطق نے اعتراضات کیے خدا پر آخرت پر ماد پر تو اس کا جواب دینے کے لیے لوگوں کو آنا پڑا تو اس میں دو قسم کے کام ہوئے ایک تو کچھ لوگوں نے جوابی حملہ کیا اس لوجیک اور فلسفی کو جسے آپ کہتے ہیں کہ ان کے نیچے سے زمین کھسکا لی ان کا روب ختم کر دیا وہ تو دو میں بار بار نام آپ کو لے چکا ہوں امام غزالی کی تحافت الفلسف اور امام ابن تیمیہ کی الرد و علی المنطقی ان کا تو تھا افنسف ان کو کمزور کرنا اور ان کا جو ڈنک ہے یوں سمجھ یہ نکال لینا دوسرا کام کیا متکلمین نے جن میں ایک بہت بڑا نام امام رازی کا بھی ہے بڑے بڑے ہمارے ہم متکلمین پیدا ہوئے انہوں نے پھر جوڑ بلایا ہے کہ دین کی تعلیمات قرآن کی تعلیمات ان کو جو بھی مسلمات ہیں عقل کے ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ عقل و نقل میں معافقت پیدا کرنے کی کوشش علم کلام ہے وہ علم کلام اس دور کا بیکار ہو گیا ہے اس لیے کہ اب جو تقریباً ہزار بارہ سو سال کا فصل ہو گیا ہزار سال تو کم سے کم ہے اس میں جو انقلاب آیا ہے وہ یہ ہے کہ اب سائنس کا ڈیٹا جو ہے سائنس کی معلومات بے پناہ ہو گئے لہذا اب جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد منطق پر اتنی نہیں رہی ہے جتنی کہ سائنٹیفک علم پر ہے یہ اس دور کی جو فلسفی ہے وہ گویا کہ سائنٹیفک فلسفی یا سائنٹیفک ریشنلزم ہے وہ لوجک کی بنیاد پر حکمت تھی اور اب جو ہے سائنٹیفک ریشنلزم کا دور ہے اس لیے کہ بے تہاشا معلومات ہیں اب اسی کے اعتبار سے ایک جدید علم کلام کی ضرورت ہے کہ ایک معافقت پیدا کی جائے جدید سائنس نے جتنی معلومات فرام کر دی نظریات کو ایک طرف رکھتے ہوئے جتنی بھی وہ ویری فائبل فیکس دسکور کی ہے وہ حقائق جن کی توسیق بھی ہو گئی ہے تجربے سے جن کو کہ صحیح ثابت کیا جا چکا ہے اس کو انکورپوریٹ کرنا ہوگا وہ جو میں نے کل ڈاکٹر رفی الدین کے حوالے سے ارس کیا تھا کہ ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ اس میں ہے معافقت ابھی تک ہمیں معافقت یوں معلوم نہیں ہوتی تھی کہ ہماری معلومات کم تھی قرآن کی بہت سی چیزوں کو ہم سمجھ نہیں پائے تھے کہ ابھی ہمارا انسانی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا کہ قرآن مجید کے ان حقائق کو سمجھ سکتے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ انسانی علم جیسے جیسے آگے بڑھا ہے ہیومن نالج، سائنٹیفک نالج، فیزیکل سائنسز اور یہ جو معلومات کا ایک ایکسپلوشن ہوا ہے دھماکہ ہوا ہے اب اس کو انٹیگریٹ کر کے اس کے اندر اس کی موافقت پیدا کرنا یہ ہے جدید علم کلام کی ضرورت جس کے لیے جیسا کہ میں نے ارس کیا علامہ اقبال کے ریکنسٹرکشن کا بڑا اہم مقام ہے اگرچہ اس میں علامہ اقبال نے اجتحاد کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ محل نظر ہیں ان میں سے بعض سے مجھے بھی اختلاف ہے ہمارے قدیم علماء کے لیے تو وہ قطعا قابل قبول نہیں ہیں میرے لیے بعض باتیں اس کی قابل قبول ہیں مثلا یہ کہ اب اجتحاد بذریہ پارلیمنٹ ہوگا اس کے معنی کیا ہے کہ کونسا اجتحاد نافذ ہوگا اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی ایک اجتحاد ایک عالم دین کر رہا ہے دوسرا اجتحاد ایک عالم دین کر رہا ہے اس را اجتحادی رائے جو ہے کسی اور کے طرف سے آئی ہے کونسی رائے نافذ ہوگی ظاہر بات ہے کہ اس کا فیصلہ تو پارلیمنٹ کرے گی بادشاہت کے نظام میں یہ ہوتا تھا کہ شہنشاہ اور انگزیب آنمگیر بادشاہ تھے all powerful انہوں نے جن علماء کو وہ پسند کرتے تھے ان کی ایک باڈی بنائی انہوں نے ایک فقہ کی کتاب مرتب کر دی اسے نافذ کر دیا اس لیے کہ وہ جو انفورس کرنے والی طاقت ہے قوت نافذہ وہ ایک بادشاہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ مفہوم جو ہے اگر اس مفہوم میں علامہ اقمال نے کہا ہے تو صحیح لیکن یہ کہ انپڑھ نمائندگان بیٹھ کر جو بھی قانون پاس کر دیں وہ گویا کہ ویلیڈ ہو جا گئے یہ غلط ہے اس کے لیے میرے نزدیک سپریم کورٹ کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہاں ایک عام شہری بھی جا کر نوک کر سکے اس کے دروازے کو کہ جناب یہ قانون جو بنایا جا رہا ہے میں ثابت کرتا ہوں کہ کتاب سنت کے منافی ہے اگر وہ منافی ثابت ہو جائے تو نل ان وائد ہو جائے بارال وہ ایک پولیٹیکل یعنی جو سٹرکچر بنے گا اسلامی سٹیٹ کا ایک فیوچر اسلامی سٹیٹ وہ اس کا مسئلہ ہے اس کو چھوڑ دیجئے لیکن اشتہات کے زمن میں علامہ اقبال کے بعض نظریات جو ہیں وہ میرے لئے بھی قابل قبول نہیں اور میں نے اسی لئے لکھا تھا کہ یہ کتاب جو ہے ریکنسٹرکشن یہ فیل واقع اصل میں تو تھی ریکنسٹرکشن ابلیجس تھوٹ یہ اشتہات کا ایشو اس سے متعلق ہی نہیں اس کی تو اصل میں ضرورت بھی اس وقت پیش آئے گی جب کہیں رائے عامہ اپنے آپ کو اس طرح ایسرٹ کر دے کہ یہاں اب اسلام ہی چلے گا پھر جب ایک ضرورت ہوتی ہے جہاں ضرورت پیدا ہوتی ہے جہاں ڈیمانڈ ہوگی وہاں سپلائی ہو جائے گی اس وقت پھر اشتہات ہوگا اور وہ اس سے پہلے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ سوائے اس کے بحث کے دروازے کھول دیں مسلمانوں کو پہلے ہی سے جو منقسم ہیں اور مزید منقسم کر دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں جب ضرورت ہوگی کہ اب ہمیں نافذ کرنا اسلام اس وقت پھر یہ اشتہات ہوگا اور وہی صحیح وقت ہوگا بہرحال جہاں تک اس ریکنسٹرکشن الولیجس تھوٹ ان اسلام یہ ہے در حقیقت جدید علم کلام کا پہلا کتاب چاہے ہیں ابھی میں اسے کتاب بھی نہیں کہتا بلکہ میں اور اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں پرائیمر ہے ابھی اس کا یہ قائدہ ہے اس پر تھوڑا سا آگے کام جو ہے وہ ڈاکٹر رفی الدین نے کیا ہے ایڈیالوجی آف دی فیوچر میں باقی یہ کہ ہمارے ہاں یہ کام ابھی تک درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا گیا ابھی ہم سیاسی ایکٹیوٹیز میں اور قومی جو بھی تحریکیں ہیں ان میں اور جو بھی ہمارے اس طرح کے کام ہیں کچھ لوگ اصلاحی کاموں میں لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ اور اسی دوسرے قسم کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں بہرحال یہ سب کام اپنی اپنی جگہ پر مفید ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے انیلیسز میں بائی پروسس اف ایلیمنیشن ہم جہاں پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل اہمیت اس کام کی ہے اور اس کے لیے پہلا کام وہ قرآن کی بنیاد پر ایمان حقیقی کی بازیافت یہاں پر ٹھیک ہے اس کو کوالیفائی کر دیجئے قرآن کے ممباؤ سرچشمہ سے ایمان حقیقی کی بازیافت یہ پہلا کام سیکنڈ ایک جدید علم کلام کی تدوین اب آگے چلیے صفحہ بیس کا نیچے والا پرگراف یہ تیسرا کام ایک جدید امرانیات کی تدوین یا اسلام کی جدید امرانیات کی تدوین الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے بعد دوسرا اہم کام یہ ہے کہ حیات دنیاوی کے مختلف پہلوں یعنی سیاست و قانون اور معاشرت و معیشت کے باب میں اسلام کی ہدایت و رہنمائی کو مدلل اور مفصل واضح کیا جائے اس زمن میں جیسا کیا جا چکا ہے پچھلے تیس چالیس سال کے عرصے میں خاصا کام مصر اور برے صغیرے ہندو پاک میں ہوا ہے یہ کام ہوا ہے کسی درجے میں چونکہ یہ تحریکیں تھیں اسلامی نظام حیات کی تحریکیں تو انہیں لا محالہ اسلام کی نظام حیات کو ڈیفائن کرنا پڑا what's the political system of اسلام اسلام کا نظریہ سیاسی پر مولانا کتاب لکھنی پڑی پھر یہ کہ دستور وغیرہ پر انہیں کافی محنت صرف کرنی پڑی اور بہت valuable کام ہے جو انہوں نے کیا ہے اسی طرح کچھ لوگوں نے اسلامی معاشیات کیا ہے اس کے اوپر کام کیا ہے system of social justice in اسلام سید قطب کی کتاب جو ہے الادالت الاجتماعیہ فی الاسلام بڑی اہم کتاب ہے ان میں سے کسی چیز کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل error free ہے ہم study کر رہے ہیں وہ اور فکر کر رہے ہیں سوچ بچار کر رہے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں تو کوئی چیپٹر نہیں ہے کہ جو الیدہ سے معین کر رہا ہے اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے کوئی الیدہ ایک مکمل صورت اسلام کے معاشی نظام کے اوپر نہیں ہے سماجی نظام قرآن مجید میں نمالوں کہاں کہاں زیرے بحث آیا ہے آئیلی قوانین بھی کتنی جگہوں پر ہیں جو منتشر ہیں لہذا قرآن میں وہ آپ کو مرتب شکل میں نہیں ملتا حدیث میں بھی یہ چیپٹرز ہی نہیں ہیں فقہ بھی جو ہماری مرتب ہوئی اس میں اصل اہمیت تھی عبادات کی تو چلے گا کہاں سے کہ طہارت کا پہلے باب ہوگا پھر نماز کا ہوگا پھر اس طرح زکاة کا سوم کا یہ ہوگی تو لہذا وہ احکام ہمیں تلاش کر کے معین یہ ہو گیا ہے البتہ اہل فقہ کا یہ بہت بڑا عسان ہے مسلمانوں پر کہ قرآن کے عوامر و نواہی کو انہوں نے مرتب بھی کر دیا اور ان کو مدون بھی کر دیا ان میں درجہ بندی بھی کر دیا یہ فرض یہ واجب یہ سنت مؤکدہ یہ سنت غیر مؤکدہ یہ مستحب اس سے آگے چلے لیفٹ سائیڈ پر تو یہ مکروح یہ مکروح تنظیحی یہ مکروح تحریمی اور یہ حرام مطلق یہ کیٹیگرائزیشن بھی کر دیا اب کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے اینٹیں فرام کرنی ہے اور اینٹیں فرام کر کے جوڑ کے گھروندے بنانے یہ اسلام کا معاشی نظام یہ اسلام کا سیاسی نظام یہ اسلام کا سواجی نظام احکام تو وہی ہیں اور وہ قطعی ہیں لیکن اینٹوں کو کس طرح ہم جوڑ رہے ہیں یہ ہماری ترتیب ہے اس میں غلطی کا دخل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بنیادی حکم کو سانوی بنا دیں سانوی کو پہلے لے آنے جس کو کہتے ہیں کہ فرش کی اینٹ چھت میں لگا دیں چھت کی اینٹ یہ ہے وہ فرش میں لگا دیں تو یہ غلطی ہو سکتی ہے لہٰذا اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھئے کہ جب بھی ہم نظام کی بات کرتے ہیں اس میں ہمارا ذہن لا محالہ داخل ہوتا ہے جب احکام کی بات کرتے ہیں تو وہ چودہ سو برس کی ہماری تاریخ ہے وہ ہمارا ہیریٹاج ہے بڑی بڑی ذہین ترین شخصیات نے پوری پوری سندگیاں کھا پائیں اس کے اندر ایک دو نہیں سیکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے اور اس سے مستغنی ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ جیسے قرآن آج نازل ہو رہا ہے اور حدیث آج ات پر اتر رہی ہے اور ہم احکام مرتب کر لیں گے اب اس اعتمار سے جو میرا ذہن ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ جہاں تک سائنٹیفک فنومنہ کا تعلق ہے جو قرآن میں آئے ہیں اس میں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے پچھلوں کو کے ساتھ جڑے رہنا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ ان کے دور میں سائنسی معلومات بہت کم تھی جبکہ آج ہمارے پاس سائنسی معلومات ان سے ہزار گناہ زیادہ ہیں امام راضی بچارے کے پاس سائنسی معلومات اتنی کہاں تھی جتنی آج ہمارے پاس ہیں تو سائنٹیفک فنومنہ کے اعتبار سے جو اصل موضوعی نہیں ہے قرآن کا اصل مضمونی نہیں ہے وہ تو ریفرنس ہے تو ان کے بارے میں تو آگے سے آگے چلیے لیکن جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے اس عملی پہلو کی اصل اساس ہے اس کی جڑ بنیاد یہ ہے کہ حضور نے اس حکم کو کیا سمجھا اور کیسے آپ نے اس کو عمل کا جامع پہنایا کیا شکل دی عملا تنفیذ کی کیا صورت تھی حضور کے دور میں لہذا جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے اس میں پیچھے سے پیچھے جائیے اسلاف کی طرف جائیے یہاں تک کہ جو حضور نے فرمایا جس پر میرا اور میرے صحابہ کا عمل ہے اس تک پہلو ہے تو یہ دو بھی بالکل متضاد سمتے ہیں ان کو سمجھ لیجئے سائنٹیفک فنومنہ میں آپ آگے بڑھئے اور دین کا جو عملی پہلو ہے حلال حرام کے اکامل میں پیچھے سے پیچھے جائیے تو بہرحال ان احکام کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو جوڑ کر ہمیں گھروندے بنانے ہیں کہ یہ اسلام کا معاشی یہ سیاسی اور اس میں کافی کام ہوا ہے اور میں یہاں آپ سے ارز کر دوں کہ مولانا محدودی کے بارے میں میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہ اس صدی کے سب سے بڑے اگرچہ معاشیات کے میدان میں وہ بہت تیشے رہ گئے ہیں سود کی حرمت تو انہیں خوب سمجھ میں آئی ہے اور انہیں اسے خوب بیان کیا ہے لیکن زمیداری اور جاگیرداری کا معاملہ جو ہے پیشے رہ گئے ہیں اور حیرت اس پر ہوتی ہے کہ ایک طرف امام حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ دونوں کا یہ متفقہ فتوہ موجود ہے کہ مزاریت حرام ہے زمین جس کی یہ کاش کریں نہیں کاش کر سکتا کسی اور کو دے دیں اس سے کوئی حصہ لینے کا اسے کوئی حق نہیں ہے یہ دونوں کا متفقہ فتوہ ہے اور علامہ اقبال جو اس دور میں اس پر بڑے کلیر ہیڈڈ ہیں کلیر مائنڈڈ خدا عاملت را سروریداد کہ تقدیرش با دست خیش بن وشت اللہ اس قوم کو سروری دیتا ہے حکومت دیتا ہے سربلندی دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھتی ہے ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ باں قومیں سروکاریں ندارد کہ دہکانش برائے دیگران کشت اس قوم سے تو اللہ کو سروکار ہی نہیں رکھتا جس کا دہکان دوسروں کے لیے کاش کر رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ جو زوردار ان کے ہننارہ ہے سرمایہ داری اور زمیداری اس دونوں کو انہوں نے ایک شیر میں جمع کر دیا ہے خاجاز خونِ رگِ مزدور سازد لانِ ناب از جفاعِ دے خدایاں کشتِ دہکانا خراب انقلاب انقلاب ہے انقلاب سرمایہ دار نے مزدور کی رگ کے خون سے یہ شرابِ ناب ہے یہ اس نے تشید کیے جو پیو بیٹھ کر ائر کنڈیشنڈ اپنے کمروں میں پیتا ہے کہاں سے آئی مزدور کے رگوں کا خون ہے اور از جفاعِ دے خدایاں زمیداروں اور جاگرداروں کے ظلم سے کشتِ دہکانا خراب ان دہکانوں کی جو کھیتیاں ہیں برباد ہیں انقلاب انقلاب ہے انقلاب بہرحال جو اس وقت میں لکھ رہا ہوں اس کو ذرا پڑھ لیجئے پچھلے تیس چالیس سال کے عرصے میں خاصا کام مصر برنے صغیر پاک و ہند میں ہوا ہے خصوص ان جماعت اسلامی اور علیہ وان المسلمون نے اسلامی نظام حیات اور عدالت الاجتماعیہ فالاسلام کو تصنیف و تعلیف کا موضوع قرار مرکزی موضوع بنایا ہے اسلام کا نظام حیات مولانا مودودی کے پانچ لیکچرز تھے جو ریڈیو پر ہوئے تھے پاکستان بننے کے فوراں بعد اور یہ ان کی خاصی مارکت الارہ اگرچہ کتاب چاہیے چھوٹا سا یہ بہت مارکت الارہ کتاب چاہیے عدالت الاجتماعیہ فالاسلام میں بتا چکا ہوں کہ یہ سید قطب صاحب کے کتاب کا موضوع ہے تاہم کی سارے کام کو بس ایک اچھی ابتدا قرار دیا جا سکتا ہے اور کچھ عرصے سے مکھی پر مکھی مار دینے اور تقریباً ایک سی سطح اور ایک سے میعار کی تعلیفات مختلف ناموں سے شائع کر دینے کا جو سلسلہ چل نکلا ہے اس نے بہت حد تک اس اساسی کام کی اہمیت بھی ختم کر دی ہے جو بجائے خود خاصا قابل قدر تھا یعنی اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت تھی اب مونانا مودودی ہو یا فردیٹ میٹر کوئی اور شخص ہو فرض کیجئے میں ہی ہوں میں نہ تو پی ایش ڈی ہوں پولیٹیکل سائنس میں نہ پی ایش ڈی ہوں اکنومکس میں نہ مونانا مودودی تھے قرآن کے حوالے سے کچھ بنیادی معلومات کی بنیاد پر ہم نے کچھ باتیں کہیں ہیں میں بھی تقریر کرتا ہوں اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے مونانا مودودی نے بھی کتاب لکھی ہے میں بھی اسلام کے معاشی نظام پر کتاب چاہ بھی ہے تقریریں بھی کرتا ہوں لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کام جس طرز پر ہونا چاہیے جب تک ایسے لوگ نہ ہو کہ جو ان سائنسز میں ان سوشل سائنسز میں ایک نہیں کئی کئی یونیورسٹیوں سے پی ایش ڈی کا کی شہادہ لیے ہوئے ہیں اور ادھر قرآن اور حدیث اور فقہ کے زخیرے پر ان کی گہری نگاہ ہو وہ پھر چیزیں آگے لکھیں تو وہ ہوں گی کہ جو قابل توجہ ہوں گی عام طور پر دنیا میں انہی لوگوں کی کتابوں کو پڑھا جاتا اب ایک فرض کیجئے اسلام کے معاشی نظام پر ایک ایسا شخص لکھ رہا ہے جس نے معاشیات کا مطالعہ کیا ہی نہیں تو فرض کیجئے اس نے موتی بھی بکھیر دی ہیں لوگ توجہ ہی نہیں کرے who are you to speak آپ qualified نہیں ہیں اس موضوع پر گفتوں کے لئے تو مورنہ مودودی کی اثر حیثیت داری کی تھی وہی ایک حیثیت چھوٹے پیمانے پر میری بھی ہے میں یہ تو کر سکتا ہوں کچھ لوگوں کو جمع کر دوں کچھ ایسا احتمام کر دوں کہ ان کے لئے تعلیم کا تربیت کا بندوبست ہو لیکن یہ ہے کہ یہ کام جس لیول کا ہمیں درکار ہے آج کی دنیا میں وہ تو یہ کہ اسلامی معاشیات کے اوپر وہ شخص بات کر رہا ہو جس کے پاس کئی یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کے لگری موجود ہو اور پھر وہ کتاب اور سنت کے اندر بھی کہری ممارسط رکھتا ہو وہ پھر بات کرے اب ہمارے ہاں تو نعیم صدیقی صاحب نے لکھی معاشی نام واریاں اس کا حل اور وہ غالباً چھٹی جماعت پڑھے ہوئے ہیں صرف باقی سارا ان کا مطالبہ جو ہے مطالعہ وہ ذاتی مطالعہ ہے ذاتی مطالعہ بہت ہو سکتا ہے آدمی کا لیکن یہ کہ آج کی دنیا میں لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے کہ اتنا برتے ہیں اور آپ ایسی کتابوں کی طرف توجہ کریں کہ جن کے لکھنے والوں کا ایک علمی میار جو ہے پہلے سے معین نہ ہو چکا اس زمن میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ نیم خاندہ یا بقول مولانا اسناحی پڑھے کم لکھے زیادہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھتے کم ہیں لکھتے زیادہ ہیں لوگوں کی تصنیفات اور تعلیفات کی ایک خاص تکنیک کے ذریعے خاص مخصوص حلقے میں فروخت سے بعض لوگوں کا معاشی مسئلہ تو ضرور حل ہو سکتا ہے دین کی کوئی مشمت اور پائیدار خدمت ممکن نہیں ہے آج کی دنیا میں خصوصاً اعلی ذہنی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ مسلمہ علمی قابلیت رکھنے والے لوگوں کے سوا کسی معلف و مسننف کی جانب التفاق کر سکے لہذا لازم ہے کہ جو کام بھی کیا جائے وہ میاری اور کمیت سے زیادہ کیفیت پیش نظر رہے کونٹیٹی سے زیادہ کوالٹی یہ نہیں کہ ہزار سفی کتاب لکھ دیئے کتاب سو تھوئے کی لکھئے لیکن یہ ہے کہ اس میں معلوم ہوں کہ کنٹنٹس ہیں کچھ کوئی مواد ہے کوئی جان ہے کوئی دلیل ہے استدلال ہے برہان ہے یہ جو ڈاکٹر برہان عبد فاروقی صاحب کل مجھ سے ملنے آئے ہوئے تھے ان کا جو پیش ڈی کا تھیسس تھا وہ کوئی اسی بے اسی صفحے کا ہے بولی لیکن یہ ہے کہ ایک خاص ایشو پہ اگرچہ مجھے ان کے نتیجے فکر سے اختلاف ہے مجدد کانسپٹ آف توحید لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا لیکن صرف اتنے صفحات ہیں یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ اور اس کو مانا لوگوں نے کہ واقعیتا انہوں نے اس ایشو کے اوپر حق ادا کر دیا نتیجے سے اختلاف لیکن یہ ہے کہ آپ نے تحقیق اور تفتیش کا حق ادا کر دیا جو بات کہی ہو مدلل کہی ہو مبرہن کی ہو تو یہ جو ادھر حقیقت ہے اس لیے ہے کہ اس میں قبیت سے زیادہ کیفیت پیش نظر رہے یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ پروڈیوز کر دے ہیں کوئی ضرورت نہیں تھوڑا ہو لیکن یہ کہ وہ ایک میارکش ہے اس کام کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک طرف موجودہ دنیا کے مسائل و معاملات کا صحیح فہم اور عمرانیات کے مختلف میدانوں میں جدید رجحانات کا براہ راست علم ضروری ہے جو شخص جو جس نے ایکنومکس پڑھ ہی نہیں جو جانتا ہی نہیں آج کل کی فسکل پولیسیز کیا ہوتی ہیں مونٹری سسٹم کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ اکثر و دیشتر لوگوں کے علم میں یہ باتیں نہیں آسکتی جب تک کہ وہ باقاعدہ طالب علم نہ رہے سنی سنائے الفاظ استعمال کر لینا بلکل اور بات ہے تو جب تک کہ آپ ان کی وجہ سے کہ میں نے ارس کیا تھا کہ منطق کی اگر رگوں کے اندر نہ اترے ہوتے ہیں معامل میں تیمیہ تو منطق کی رتہ رتہ تو نہیں کر سکتے تھے آپ جدید معاشیات کی رگوں پہ میں سرائط کر جائیں اور اتر کر اس کے اندر دیکھیں اور سمجھیں اسے ماسٹر کریں تب پھر آپ اس کے مقابلے میں ایک نئی معاشیات اس کو پیش کر سکیں گے دلیل کے ساتھ اور برحان کے ساتھ یہی تو وہ بات ہے جو میں کہتا ہوں کہ علماء اب اس کام کے قابل نہیں ہیں ان کا جو افادیت والا پہلو تھا وہ ختم ہو چکا ایک خاص وقت میں انہوں نے وہ کام کیا پوزیٹیو کنٹریبیوشن تھی اسلام کا ایک دھانچہ انہوں نے برقرار رکھا ہے جمعہ اور جماعت کا ایک نظام جو ہے وہ قائم رہا ہے اور کچھ نہ کچھ روحانیت کی شمیں جو ہیں وہ جلتی رہی ہیں یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے لیکن یہ کہ آپ گاڑی آگے نہیں چل سکتے اگر آپ اکنومکس نہیں پڑھتے اگر آپ پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھتے سائنس نہیں پڑھتے تو آپ تو اس دنیا کے باسی ہی نہیں ہے آپ رہنے والے ہی نہیں ہیں یہاں کے آپ تو آج سے آٹھ سو سال پہلے کی دنیا میں رہ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس دنیا کی تقدیر بدلنا آپ کے بس کا روح نہیں ہے یہاں تو جیسے میں نے ارس کیا کہ تقدیر بدلنے والی بات ہے اور دوسری طرف قرآن و سنت میں گہری ممارسط لازم ہے دوسری انتہا پر وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کے نظام معاشیات کے بارے میں بات کریں صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے پی ایش ڈی کر لیے پھر قرآن پڑھا کے نہیں پڑھا اور وہ صرف ترجموں سے پڑھا ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ سیکھ کر سمجھ کر اور جو اریجنل سورسز ہیں ان سے پڑھا ہے حدیث کو بھی اور فقہ کو بھی اور کتاب کو بھی اللہ کی کتاب کو اگر یہ نہیں کیا ہے تب بھی آپ کوالیفائیڈ نہیں تو جب تک یہ دو شرطیں پوری نہ ہو جائیں کہ ایک طرف موجودہ دنیا کے مسائل معاملات کا صحیح فہم اور عمرانیات کے مختلف میدانوں میں جدید الجحانات کا براہ راست علم ضروری ہے اور دوسری طرف قرآن و سنت میں گہری مبارسط لازمی ہے اور جب تک یہ صورت نہ ہو کہ ان دونوں اطراف کا مطالعہ یکسا دقت نظر کے ساتھ کیا جائے میاری نتائج کی توقع بسے اب ہم اور ڈاؤن آن ڈی گراؤنڈ آ رہے ہیں یہ تین چیزیں آپ نے آج نوٹ کر لیے یہ تین اوبجیکٹیز ہیں اس اسلامی انقلاب کے اور یہی پرائیٹیز کی اہمیت ہوگی پہلے کچھ ایسے لوگ ہوں جو قرآن کے علم حقیقت کے منبع اور سرچشمہ سے سہراب ہو کر ایمان کو حرز جان بنا چکے ہو ایمان ان کا حال بن چکا سب سے کٹھن سب سے مشکل کام پھر نمبر دو ایک جدید علم کلام جس میں فیزیکل سائنسز نے جتنی معلومات کا بے پناہ زخیرہ جو ہے فراہم کیا ہے اس کو ایک نئی الہیات کی تشکیل جدید میں انکورپوریٹ کیا جائے اور یہ جو ہے خامخہ کا تکلف نہ اس میں تصنع نہ ہو بلکہ وہ صحیح اور فطری اس کے درمیان جو ہے وہ توافق اور موافقت جو فی الواقع ہے اس کو اجاگر کیا جائے ورک آف گارڈ اور ورڈ آف گارڈ میں نمبر تین یہ کہ جدید سوشل سائنسز اسلامی سوشل سائنسز لیکن ان کے لئے بھی شرط یہ ہوگی کہ ایک طرف وہ قرآن و سنت و حدیث اور فقہ کے ذخیرے سے پورے طور پر واقف ہو دوسری طرف جدید جو غلوم ہیں جو ان کی لائن ہے اس کے اندر گہری مبارست ان کی ہو اور ان کے پاس سند موجود ہو اب آئیے پریکٹیکل سٹیپس اس کے کیا ہوں گے جو بھئی ایک دفعہ اس کو صاف کر دو متذکرہ بالا علمی تحریک کے اجراء کے لئے فوری طور پر دو چیزیں لازمی ہیں ایک یہ کہ امومی دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا ادارہ قائم ہو جو ایک طرف تو عوام کو تجدید ایمان اور اصلاح اعمال کی دعوت دے اور جو لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں ان کی ذہنی اور فکری اور اخلاقی اور عملی تربیت کا بندوبست کرے اور ساتھ ہی اس علمی کام کی اہمیت ان لوگوں پر واضح کرے جو خلوص اور دردمندی کے ساتھ اسلام کی نشت سانیہ کے آرزومند ہیں اور دوسری طرف ایسے ذہین نوجوان تلاش کرے جو پیش نظر علمی کام کے لئے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہو اب یہاں پر نوٹ کیجئے کہ دو کام ہیں جو میں یہاں ہائلائٹ کر رہا ہوں جو اس مقصد کے لئے کرنے ہوں گے مقصد کیا ہے وہ علمی انقلاب لیکن اس کے لئے پہلا کام عمومی دعوت و تبلیر کا ایک ادارہ اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں کہ ظاہر بات ہے یہ کام کرنے کے لئے مالی وسائل درکار ہیں علمی تحریک اس کو برپا کرنے کے لئے ادارہ آپ کو قائم کرنا ہوگا اس ادارے کے لئے پیسے چاہیئے پیسے کہاں سے آئیں اس کا ایک عوامی بیس پہلے آپ کو بنانا پڑے گا تو ایک عمومی دعوت و تبلیر کا ادارہ وہ خاص کس کام کے اعتبار سے میں اس کی اہمیت اس وقت واضح کر رہا ہوں ورنہ اس کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت نہیں ہے اس لئے کہ ہر شخص تو اس علمی تحریک کے کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جبکہ مرنا ہر مسلمان کو ہے اور آخرت کی فلاح ہر انسان کی ضرورت ہے لہذا عمومی دعوت و تبلیر کا ادارہ در حقیقت ایک بڑے پیمانے پر جبکہ دیر